بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو ایک انتہائی خوبصورت سے نیک ڈیزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی کمپلیٹ ویڈیو دکھائیں گے ویورز اس کے اندر ہم یہ پیارے سے ٹائنگلز بھی یوز کریں گے تو چلی ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں ویورز یہ ہارڈ ہے یہ میں نے اپنی پشلی ویڈیو میں اس کی کمپلیٹ کٹنگ آپ سے شیئر کی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو میں نہیں دیکھی اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنکھ میں آئی کارڈ میں دیکھوں گی تو آپ اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اسیم اسی سائز کا یہ ہارڈ کٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو میں پریس بگرم پہ رکھے اس طرح سے اس کی کٹنگ کروں گی ٹھیک ہے نا پہلے میں سارے ہارڈ ڈرو کر لوں گی اس کے اوپر پھر میں اس کی کٹنگ کروں گی اس طرح سے دیکھیں اب ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹر سے یا کینچی سے جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگے اور پھر ہم نے اس کو کپڑے پہ پیسٹ کرنا ہے پیپرز ابھی دیکھیں میں سارے ہارڈ ڈرو کر دوں گی آرین سٹین سے سٹرونگلی ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سائز کا فائن سا لک آجائے بنکے ہمارا پہ ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ ہمارے سارے ہارڈ کٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کی نیک کی کٹنگ کی طرف بڑھنا ہے ویورز تو دیکھیں میں نے اس کی چوڑائی لیے ساڑھے تین انچ اور لمبائی میں نے اس کی پانچ انچ رکھی ہے ویورز اور ہمیں اس کی لیند تھوڑی کم ہی رکھنی ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے ایک ریکٹ اینگل ڈرو کر لیا ہے پھر ہم نے اس کے اوپر ایک راؤنڈ شیف ڈرو کرنا ہے اس طرح سے دو انچ کے اوپر تھوڑا سا بے ٹائپ میں گلا اور پھر یہاں سے ہم نے تقریباً ہاف یا پونہ آئنچ کے دیار پرکھیں ہم نے سیکنڈ نشان لگا کے ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے پھر ہم نے اس کو کپڑے پر پیسٹ کرنا ہے یہ مائے پاس دیکھیں نیک بن کے تیار ہو گیا اس طرح سے اب دیکھیں ہم نے کپڑے پر پیسٹ بھی کر لیا ہے کپڑے پیسٹ کریں گے نیک کے اوپر اپنی مرضی کا کوئی سا بھی شیف رکھ سکتے ہیں گلے کا میں نے راؤنڈ ہی اس کو رکھا ہے میں نے ایک سلائی اور لگا دی اس کی اوپر اس طرح سے اب یہ دیکھیں جو ہمارا یہ گلہ ہے اس سے ہم نے دیکھیں ہم نے اس ہارٹ کو رکھنا ہے چاہیں تو آپ یہ پین یوز کر لیں یا چاہیں تو آپ اس سے پہلے سینٹر میں سلائی لگا کے اور پھر آپ ہارٹ جوائنٹ کر لیں جو آپ کو ایزی لگے مجھے یہ زیادہ ایزی لگ رہا تھا تو میں نے اس طرح سارے شیپ میں نے اس طرح سے سٹیچ کیے ہیں تو دیکھیں آپ اور اگر آپ کو دراسی بھی تھوڑی بہت دکت ہو رہی ہے تو آپ اس فیوزنگ والے پارٹ کو اوپر سے آپ پینیں بھی لگا سکتے ہیں پینے لگا کے آپ سٹیچ کر لیں گے تو بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی دیکھیں اس طرح سے اور اس کو ہم بعد میں فولڈ کریں گے پہلے ہم ساری شیپ کو جوئی نا ہم نے اس پر کر لینا ہے سٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے گیپ برابر رکھنا ہے دونوں ہارٹ کے درمیان جو گیپ ہے وہ آپ نے ایک جیسا رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے میں نے سارے شیپ جوائنٹ کر لیا ہے اس کے اوپر ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے ایکسرا فیبرک سے آپ کاٹ دیں گے ویورز اور پھر کٹس پہ لگا دیں گے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگانے آپ نے دھیان دکھیں بس سلائی جو ہے نا آپ کی نا کٹیں ہم نے سارے ہارٹ کو پیچھے پول کر دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو آئرن سے اس کو سیٹ کر دیں گے ویورز اس کی جو کونے ہیں اس طرح سے دیکھیں میں نے یہ سلائی ماشین کی جو سوئی ہوتی ہے اس کے بلک سائٹ سے میں نے سارے نکال لیا ہے آپ کے پاس جو بارک چیز ہو اس کے طرح سے پہرے آپ نے کونے نکال لیا ہے پھر آپ نے اس کو آئرن سے سیٹ کرنا ہے دیکھیں کتنا بیوٹی پولی کتنا نیٹ این کلین ہمارے سارے ہارٹ جوائن ہو گئے اب ہم نے کنٹراس فیبریک میں دیکھیں 2.5 فنچ کے ہم نے یہ سکوائر کٹ کر رہے ہیں ٹرائنگلز کے لیے اس طرح سے ہم نے اس کے ٹرائنگلز بنانے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دیکھیں ہمارے پاس یہ لیس تھی فلاور لیس تھی ہم نے اس کے فلاور کٹ کر کے اس کے اوپر ہم نے جوائن کرنے ہیں اگر آپ کو یہ لیس پسند نہ آئے تو آپ کے پاس کوئی بھی فلاور لیس ہو کارٹن کی جی پی ہوگی جو بھی آپ کے پاس آبیلیبل ہوگا آپ اس کو پر اس طرح سے فلاور کٹ کر کے لگا سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگ آئے گا اس کا ابھی دیکھیں ہم نے اس کی نیک پہ ہم نے ٹرائنگلز کرنی ہے اور پھر ہم نے اس کی اندر دیکھئے اس طرح سے ہی ٹرائنگل سیٹ کرنے ہیں اور پھر ہم نے اس کو پر ٹاپ سٹیچ لگانے ہیں اس کی طرح سے بیورز ہم نے سارے ٹرائنگلز کرنے ہیں اس کی طرح سے بھائی جو 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 بھائی ج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے نیک میں تھوڑی سی بیوٹی انہینس اور کر دیں گی مزید اور یہ سیمپل سی کارٹن کا سوٹ بھی ہمارا جو ہے نا ایک پینسی لک دے گا اس طرح سے دیکھیں ہمارا یہ نیک دیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ نگ اور زیادہ اٹیج کرنا چاہیں تو آپ اور مزید بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے بس ہی اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا ویورز یہ دیزائن میں اپنا آپ سے پشلی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک آئی کارٹ میں دے دوں گی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیچے گا اسی کی ماچنگ کا میں نے یہ نیک دیزائن بنایا اپنی کرتی پر ویورز آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیا ہے آپ مجھے کمنٹ چلکے بتائیے گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کا ایکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ویورز اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی کیجئے تو ویورز آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کا ٹائنگ نکالا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے فیمان اللہ